ہیلو فرنس میں شگفتہ اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ویزیٹیبل رائتہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی کم وقت میں جھٹ پر بن کے تیار ہوتا ہے لیکن بہت ہی مزدار اور بہت ہی ہیلدی سی ریسپی ہے فرنس اسے ہم چاہیں تو لنچ یا ڈینر میں روٹی پرانٹھا بریانی چاول کسی کے ساتھ بھی ہم سوف کر سکتے ہیں یا پھر ہزبن کے لنچ باکس میں بھی ہم اسے دے سکتے ہیں اور اگر آپ ڈائیٹ پلان کر رہے ہیں تو پھر یہ بالکل پرفیکٹ سی ریسپی اپنے ڈائیٹ پینیو کے لیسٹ میں اسے شامل ضرور کر لیں اس مزدار اور ہیلدی سی ریسپی کو تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک میکسنگ بول لی اور اس میں گھر کا جمع ہوا تازہ دائی جو کہ تین سو براندھے قریب ہے اس میں ایڈ کر دیا ساتھ میں آدھی چھوٹی چامچ بائٹ نمک آدھی چھوٹی چمچ بھونہ ووزیرا پاورڈر دو سے تین پینچ کے قریب کالی مرچ کا پاورڈر ہے آدھی چھوٹی چمچے یہاں پر crianças پھر کر داری ایک ٹھوٹی چمچ پھر کر کر آجed کر ھائیٹ پھر کریں ساتھ میں یہاں پر ایک چھوٹی چمچ بھر کرلے لیسوں کا پیسٹ کٹی لیسوں کا پیسٹ کی وجہ سے اس رہیتے کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہねぇیکس ٹیبل ٹک چلا جاتا ہے دہی کے ساتھ ٹیسٹ بہت اچھے سے ایک دوسری کے ساتھ میکس ہو جائیں اور جب ہم اس طریقے سے اسے فینٹ لیتے ہیں تو دہی کا جو ٹیکسٹر ہوتا ہے وہ بلکل کریمی سا آجاتا ہے جس سے رائتہ ہمارا بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس طریقے سے فیٹنے کے بعد ایک پر ہم یہاں پر نمک کو بھی ٹیسٹ کر لیں گے میری نمک یہاں پر بلکل پرفیکٹ تھی اسے ہم نے اچھے سے میکس کر لیا اور اگین آخر میں میں یہاں پر تھوڑا سی کشمری لال میر پودر ایک چھوٹی چمچ ہے یہ بلکل اپشنال ہے میں یہاں پر تھوڑا سا اچھا کلر لانے کے لئے میں سے اٹ کر رہی ہوں جس کے علی سے ہمارا رائتہ تھوڑا سا اچھا دکھنے میں لگتا ہے یہ بلکل اپشنال ہے اور اس کے بعد اسے اچھے سے میکس کر لیا اور اب یہاں پر میں نے باریک کاٹ کر کے تماؤٹر پیاز اور کھیرہ ان سب کو میں نے باریک کاٹ لیا تھا اسے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور ساحت میں ایک موٹی بھر کر کے باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا بھی ضرور اٹ کر مچھے سے مکس کر لیں گے اب یہ گرمی کے سیزن میں بہت ہی تازہ تازہ سے کھیرا ٹماٹر جو نہیں ہی ایسے بھی ہم اس طریقے سے سالٹ کے فارم میں بھی ہم اسے بنا کر کے اسے کھا سکتے ہیں کیونکہ بہت ہی ہیلتی سی ریسی پی افرنس اس گرمی کے سیزن میں اسے کھانے سے ہیلتھ بینیفیٹ بھی بہت سیادہ ہے آخر میں تھوڑے سوڑ پر سے ہم نے ہرہ دھنیا سپرنکل کر دیا تھوڑی سی کشمری لائل ملچ کا پاورڈر اور بھونہ ہوا زیرہ کا پاورڈر اسے سپرنکل کر دیں گے تھوڑ سے پریزنٹی پر لگتا ہے اور یہ ہمارا مکس رائتہ بلکل وزیٹیبل رائتہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے تو اگر یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو تھوڑی بھی ہلپفل لگی ہو تو میں چیلنج کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر لیں اور آخر میں دل صاف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اپنے کا خیال رکھیں کوئی اپنا اپنے کا صدقی وازی چال وازی بلکل بھی نہیں کریں میری اس ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لئے بہت بہت تھانکس اللہ حافظ